پندرہ اگست 1947 جب پاکستان قیام میں آیا اس وقت پاکستان کا کوئی آئین موجود نہ تھا اس سرزمینے بے آئین کو جہاں مالی مشکلات درپیشتی وہاں ستر لاکھ مہجرین کا اضافی بوجھ بھی اس پر آن پڑا اس وقت پاکستان کے آئین کا مسئلہ تو 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں چند معمولی تبدیلیاں کر کے حل کر لیا گیا مگر پاکستانی قوم اپنے تاریخ کے سب سے مشکل دور سے گزر رہی تھی اس کے باوجود اپنے علیل قائد کی سر پرستی میں پاکستانی قوم کے حوصلے بلند تھے پاکستانی قوم نے اپنے مہجرین بھائیوں کے لیے قائم کردہ فنڈ میں دل کھول کر حصہ ڈالا مہجرین کیمپس میں نوجوانوں نے رتاکار کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی جس کی بدولت کسی حد تک اس مسئلے پر قابو پا لیا گیا جس کے بعد قائد کی حکم پر جاداتوں اور گھروں کی الارٹمنٹ کا سسلا بھی جاری ہوا پاکستان اپنے قیام کے وقت سبل انتظامیہ سے محروم تھا ہندو آفسران جو پریسگیر کے اس حصے میں اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے قیام پاکستان کے وقت دفاتر کے تمام دستویز اور ریکارڈ چلا گئے قائد ملت نے مسلمان آفسران کو بھارت سے پاتان منتقل کرنے کے لیے خصوصی ہوائی جہاز روانہ کیے پاکستان کی مالی مشکلات حل کرنے کے لیے قائد نے نواب آف پہاولپر اور نظام آف ہیدر آباد سے چندے کی درخواست کی جس پر نواب آف پہاولپر نے ستر لاکھ روپے پچپن ہزار پاؤنڈ پاکستان کے سرکاری ملازمیت کی ایک سال کی تنخواہ اس کے علاوہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو پانچ سو کلو سونا نورت چھاپنے کی غرص سے فرام کیا جبکہ نظام آف ہیدر آباد کی جانب سے ریاست پاکستان کو بیس کروڑ روپے فرام کیے گئے جس کی بدولت پاکستان اپنا پہلا بجٹ بلا خسارہ پیش کرنے میں کامیاب رہا قیام پاکستان کو صرف دو ماہ ہی گزرے تھے کہ بھارت نے اس پر شمال مشرق کی جانب سے چند نظیر وادی کشمیر پر 22 آخطوبر 1947 کو حملہ کر دیا واقعہ مختصرا کچھ یوں ہیں ریاست جمہو کشمیر برزگیر کی ان پانچ سو ساٹھ سے زائد شائع ریاستوں میں شامل تھی جنہوں نے اپنے مستقل کا فیصلہ خود لینا تھا اس لیے اس کی جیوگرافیائی حقیقتیں اور عبادی کا تناسب تو پاکستان کی حق میں تھا مگر اس کا حکمران ایک ہندو راجہ راجہ حری سنگھ ڈوگرا تھا مہاراجہ حری سنگھ ڈوگرا نے بھارت سے ساز باز کرتے ہوئے کشمیر میں پاکستان کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا کشمیری مسلمانوں نے مہاراجہ کے مظالم سے تنگ آ کر اس کے خلاف بغاوت کر دی اس بغاوت میں بہادر اور غیور قبائلی بھی ان کے شانہ بشانہ کھرے تھے اپنے انجام کو بھامتے ہوئے مہاراجہ حری سنگھ ڈلی فرار ہو گیا وہاں پہنچتے ہی اس نے بھارت کے ساتھ ہلاک کے دستویزوں پر تستخط کر دیے اس کے بعد تیارے کے ذریعے بھارت نے سری نگر کے ہوائی اڈے پر اپنی افواج اتارنا شروع کر دی قائد ملت نے بھی پاک فوج کو کشمیر پر حملہ کرنے کے احکامات دیے مگر پاک فوج کے سربراہ جنرل ڈگلس کریسی نے کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا اس کی وجہ جنرل ڈگلس کریسی نے فوج کی قلت اور وسائل کی کمی بتائی تاہم بعد میں جب بھارت کشمیر پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تو جنرل صاحب کو فوج بھیجنے پر کوئی اعتراض نہ رہا اس سے جنرل ڈگلس بہادر کی بدنیتی پاکستان کے لیے خصاف ظاہر ہوتی ہے جنگ جاری تھی کہ بھارت مسلح کشمیر کو اقوام متحدہ لے گیا اقوام متحدہ نے مسلح کشمیر پہ استواب رائے کی قراردات منظور کی اس قراردات میں بھارت سے یہ مطالبہ نہ کیا گیا کہ وہ اپنی فوج کشمیر سے نکالے جس کو بے بنیاد بناتے ہوئے قائد عظم محمد علی جنرل نے یہ قراردات غیر منصفانہ قرار دی اور اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یارہ ستمبر سن انیس سوٹالیس کو قائد ملت نے کراچی میں اپنا دم توڑ دیا وہاں موجود لوگوں کے مطابق قائد کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد خواجہ نازم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل چن لیا گیا اور نواب زادہ خان لیاقت علی خان پاکستان کے مختیارے کل ہو گئے سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کومیٹی باغ راول پنڈی میں مسلم لیگ کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم لیاقت علی خان پر گولیاں چلا دی گئی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے لیاقت علی خان کا اس جہانے فانی سے رخصت ہونا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کی کرسی مداری کا کھیل بن گئی یہاں سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے جسے ہم سیاسی غیر استقامی کہتے ہیں انیس سو اکاون میں مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ لیا جو اس دور کے آغاز کا باعث بنا یہ فیصلہ خواجہ نازم الدین کو گورنر جنرل سے ہٹا کر ان کی جگہ وزیر خزانہ ملک خلام محمد کو گورنر جنرل کے عوضے پر فائز کرنا تھا ملک خلام محمد فالج کے مریض تھے اور قیام پاکستان کی جد و جہد سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا وہ عمامی جذبات سمجھنے سے سرہ سر کاثر تھے مگر پھر بھی ان کو بے ذرہ سمجھتے ہوئے گورنر جنرل کا عوضہ عطا کر دیا گیا ان کے دور میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیا چلا دی گئی احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو دبانے کیلئے لاہور کی حد تک مارشلال لگایا گیا ملک غلام محمد نے اپنے عوضے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے رضی آزم کو برطرف کر دیا خواجہ نازم الدین نے ملکہ برطانیہ تک یہ اپیل کی کہ اس فیصلے کو قلد امکرار دیا جائے مگر ملکہ برطانیہ نے آنکھیں پھیر لیں سترہ اپریل انیس سو ترپن میں ملک غلام محمد نے امریکہ میں پاکستانی صفیر محمد علی بوگرا کو وزیع آزم کی کرسی پر پٹھا دیا اور اگلے ہی برس گورنر جنرل بہادر نے اس حملیاں توڑنے کا اعلان کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ دستور ساز اسمبلی اس وقت تک عین کا مصفدہ تیار کر چکی تھی اور اس میں گورنر جنرل کے اختیارات کافی حد تک کم کرنے کی اپیل تھی اس کے علاوہ اس طور میں کمانڈر انچیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بھی تائنات کر دیا گیا اس طرح ایوان میں فوجی بھوٹوں کی آواز بھی گونجنے لگی جنس کا سلسلہ اب تک چاری ہے سپیکر دستور ساز اسمبلی مولوی تمیز الدین نے ہائی کوٹ سندھ میں غلام محمد کے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کے لیے اپیل کی جس کا فیصلہ جمہوریت کے حق میں ہوا مگر پھر سپرین کوٹ آف پاکستان نے چار ایک سے ہائی کوٹ کے اس فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کورنر جنرل کی بگرتی ہوئی سیعت کو بنیاد بنا کر جنرل عیوب خان اور سکندر مرزا نے اقتدار پر قبضہ کر لیا جنرل عیوب خان اور سکندر مرزا نے ان کو استیفہ دینے پر مجبور کیا اور پھر اور پھر محرون ملک روانہ کر دیا سکندر مرزا نے جنرل عیوب خان کے ذریعے ملک کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور گورنر جنرل اے پاکستان پن بیٹھے اس کے بعد سکندر مرزا نے وضیع آزم کی کرسی کو مزاق بنا لیا اس دور کے بارے میں بھارتی وزیع آزم پندٹ نیرو کہتے ہیں میں اتنی جلدی لونگیاں نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستان کے وزیع آزم بدلے جاتے ہیں تندر مرزا نے تین سال میں چھے وزیع آزم کو گھر بیجا اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پاکستان بھر میں مارشلہ لگا دیا سات اختوبر 1958 میں لگایا گیا یہ مارشلہ بعد میں جنرل عیوب خان کے دور کے آغاز کا باعث بنا